جب اللہ کی عبارت رضی شاہدان میں مطلعہ کی جہاں تک پہنچی ہے اس کے بعد حضرت نے خالص علم کلام کا ایک مطلعہ شیڑا دی اور علم کلام کا مطلعہ یہ ہے جس کو حضرت دیرے بہت لائی ہیں کہ انسانوں کے آحال میں خوبصورتی اور بخوبصورتی جو پائی جاتی ہے آخر اس کی بنیاد کیا ہے عقل اس کی بنیاد ہے کہ عقل کی بنیاد پر ہم سی سے کو درست اور نادرست قرار دیں یا اس کی بنیاد شریعت ہے شریعت میں بتائے کہ یہ کام اچھا ہے اور یہ کام غلط ہے اور بلکل اس کے ملتا ملتا مسئلہ یہ ہے کہ کیا اللہ کی ضمنے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے بندوں کو صرف وہ چیز بتائے جو درست اور صحیح ہے اور کیا یہ ضروری ہے تو داکہ انہیں کہ اپنے بندوں کو بری چیز پر پاس رکھیں یہ دونوں مسائل علم کلام کے بڑے بنیادی مسائل میں سے ہیں علم کلام کے معنی کیا ہے علم کلام در حقیقت اس سن کو کہتے ہیں جس نے شریعت کو اقلی دلائل کی بنیاد پر ثابت کیا جائے یہ ہے علم کلام اور مستدائی دور میں صحابہ اکرام جو کہ اللہ عنہ کا دور تابعیم کا اچھتا بلکل اقابی تابعیم جتے ہیں کیونکہ سمانے پر حقیقت کلام بہت زیادہ عام نہیں ہوا تھے حضرت معافیہ رسی اللہ عنہ کا دور سے ختم ہوا ہے تو اس کے بعد آہستہ آہستہ اس علم کلام نے اپنے پر نباہ دیئے بڑا سیدھا سادہ صاحب خالص نکسہ ہوا اور سلچہ ہوا تابعیم سلمانوں کا جو آدھر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماد کیا چھپ رہتے مانے کی نہ کوئی لہبی چوڑی بہت نہ کوئی جنائب نہ کوئی اتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہونے کے دلائل قرآن کریم نے دیتی ہے تو آپ دیکھیں پورے قرآن کریم میں دو چار آیات کو نکال دیں تو باقی ساری آیات اللہ نے اپنے ہونے کی ایسے دلائل دیئے ہیں جو ایک دیہا کی ایک کام آتی تھی بھی سمجھ میں آتے ہیں بار بار قرآن کہتا ہے اپنی پیدائش پر بہت کرو ہم نے تمہیں کہہ کے پیدا کیا بار بار قرآن کہتا ہے کہ اس زمین اور آسمان کی پیدائش پر بہت کرو اسے کس نے پیدا کیا اللہ تعالیٰ بار بار رجعہ دلائے ہیں کہ درختوں کو دیکھو یہ درخت کیسے پیدا ہو گئے تو یہ ساری ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں جس سے کوئی بھی تلیل قائم کرنے کی صورت نہیں جس انسان کو ہی فکر قلیم اللہ تعالیٰ نے دیئے جسے کامن سنس آپ کہتے ہیں جس انسان کے پاس دیئے کوئی چیزوں کو دیکھے گا اللہ تعالیٰ مانی یہ دور رہا ہے تقریباً حضرت معافیہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کی اور سیدنہ معافیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ساتھ کچھڑی کے قرآن اور اس کے بعد آدمی اسلام نے بڑا سانیہ یو پیش آیا وہ سیدنہ وسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ تھا اور پورے عالمی اسلام نے استراب کی کیفئیت کی اور ہر شگہ پر بن حمیہ کا پسلت بن حمیہ کا گلبہ ہوتا جا رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں کلام آئتہ آئتہ رسلمانوں نے آنا چیئے یعنی رولی کا رحمت اللہ عنہ کی پیدایت جو ہے وہ افسی ہجری کی ہے اور امام صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ میں باطل سبکوں سے مناظرہ کرنے کے لیے بیس مرتبہ بیس مرتبہ سے زیادہ بسرہ گیا ہوں تو یہ بسرہ جسعہ اس تنے بھی شہر صاحبی کے ان صاحبی علاقوں میں ہمیشہ کتنے پیلے رہے تھے وجہ اس کی یہ تھی کہ پرانے زمانے میں جب بھی کوئی آدمی سفر کرتا تھا جس ملک میں یا جگہ پہ پہنچا تھا تو عام طور پر بہتی راستے استعمال کی جاتے تھے کشتیوں کے لیے زہادوں کے ذریعے تو ہر طرح کے لوگ وہاں آدمی تھے اس کی جتنے بھی صاحبی شہر تھے کہ سب کے سب کتنوں کی آمال جا بنیں اور جن میں کتنے پھوٹے جن میں پھتا بارشیت پیدا ہوئی بسرہ اراغ کے سارے کے سارے لوگ ایسے تھے ان میں کبصریت ایسی ہو گئی جن لوگوں نے علم کلام کی طرف توجہ زیادہ شروع کی اور جن لوگ علم کلام میں چل پڑے اور اس میں کلام کا مطلب کیا یعنی شریعت کو اپنی دلائق کی بنیاد پر تابع کیا جائے برشی بار اور یہ صحابہ کرام رضی اللہ طابعیم میں نہیں تھا وہ حضرت بطلہ نے بتا دیا کہتے ہیں تیز تر احیمان نہ اوٹان شروع کرو نماز کرو اللہ کو یاد کرو جب طابعین بڑے حضرات کا بہت گزر ہے تو پھر ایک سو تیس جلی میں انقلاب آگئے اور ایک سو انتیس ایک ستیس جلی میں بنو عمیہ کو بنو عمیہ کو بنو عمیہ نے زبا کرتے رکھ دیا جو مرضود بنو عمیہ نے کیے کہ باقی لوگوں کے طابق میں زمانے میں اس کا قمیادہ انہیں بگتنا پڑا اور بنو عمیہ نے یہ پختہ ہوتا ہے تو وہ اتنی شدید چیز تھی کہ بنو عمیہ نے بالکل ان عمیہوں کو گویا جڑ سے اکھیر دینے کا خیصہ کر دیا جب انقلاب آیا سکتے ہیں تو کچھ چیزیں اچھی بھی ہوتی ہیں کچھ چیزیں بھی بھی ہوتی ہیں بنو عمیہ نے انقلاب کو ایسے پلان کیا تھا کہ جتنے بھی انگری ہیں انہیں سب کو زبا کا تو رکھوں سب کے قبضہ کرنے اس کی جتنے خیصہ انہوں عمیہ نے انہوں نے خیصہ جو کھانا کھایا ہے وہ ان بنو عمیہ کی لاشوں کے درستر کھان کچھا کھانا کھائی اور انہوں نے کہا یہ ظالم تھے انہیں اسی قابل تھے ان کی لاشوں پہ کھانے کے درستر کھانس جاؤ اور کچھ شہزادے تھے یہ یہ اتنی کا شہزادہ تھا وہ باما دجلہ میں آ رہا تھا جب اس سے پتا چلا کہ یہ چیز ہو گئی ہے تو نہیں اسے کوڑے پہ بیٹھا اور بھاگ کڑا ہوا اور ہوتے ہوتے افریقہ پہنچا اور افریقہ کی پتا میں افریقہ جو پاڑ گر رہی تھی مسلمانوں کی جب انہوں نے دیکھا کہ انگری شہزادہ آ گیا ہے تو انہوں نے اپنے سارے اختیارات سے حوالے کر یہاں سے انقلاب کی بنیاز بڑی کھانس اور پھر سپین اور پھر یہ سارے علاقے پتا ہوتے جلے گے اور یہاں بست ہے کہ اموی خلطنق کا پیام دو ہے تو جتنے بھی یہ سپین والے تھے حصل میں حقیقت میں یہ اموی تھے اور اس صرف قانومی اسلام میں دو بڑی حکومتیں بڑی ایک حکومت حضرت اگراد کی تھی اور ایک حکومت ان لوگوں کی تھی اور ان لوگوں میں چکے بن امیہ آتے رہے اور بن امیہ نے وہاں پر علم پر بڑی بہت رہی ایسی ایسی نایاب چیزیں وہاں تھی ایسی ناظر کتابیں تھی کہ وہاں کے المومنین ختم کے مدار لکھ اب تک اس کی دہیر محفوظ ہیں مولرکین میں لکھا ہے کہ اس کے کتبخانے میں دو یکیم لاکھ کتابیں تھی اور کوئی ایک کتاب ایسی کہ ہمارا اب مدبر سے کوئی تعالیٰ نہیں سپیٹ والے کو علم حاصل کرنا تھا اور وہاں کہ جتنے لوگ مسلمان ہیں پھر فرانس کے اور سپرین کے یہ لوگ آتے تھے بائیش تھے اور اتر کے آدمی جددان جددان میں ظاہر مقہ مقرمہ جا جات اور حرمین شریف ہے نئے اجاز میں جس آدمی کے نام کا اُن کے تھا جن کا پھر تھا وہ امام مالک رحمت اللہ ہر آدمی کہتا تھا ان حاصل کرنا ہے امام مالک رحمت اللہ رحمت شاہو اور امام مالک رحمت اللہ نے سپین کی اتنی مقید سپین وقت پڑھایا کہ اب تک آپ چلے جائیں سپین فران جزائر مراف مغرب یہ ساری کی ساری پٹھی اب تک مالک ہفتہ کی ست کے مالک رحمت ملک رحمت کوئی شافی نظر آ جائے وگر نہ ان کی امومی افضریت مالک کیوں کی ہے علم کلام نے آج کا مسلمان میں آنا شکریہ اور جو بڑا خاصے کھلا اور جو بڑا دروازہ کھلا ہے ان کرام کے آنے کا وہ وہ دور تھا جو معمون رشید نے حکوم رامی سنبھار رہی معمون رشید کی زیادہ اور اس کے والد حادون رشید ان لوگوں کے زمانے میں حکومت اپنی اچھی طرح جوا دی اور یہ لوگ گئے امام اور انہوں نے جا کے عرض دیا کہ اگر آپ اجازت ہمیں تو ہم بی اللہ کی دیواروں پہ اور وہاں کے سارے چاروں درد آپ کی موتہ امام مالک کو پتھروں میں کندہ کروا کے لگوا دیں تاکہ پوری کی پوری امت مالک پتھر جمع ہو جائے اور جو آپ کا پتھر آدم اسلام ہو چلے زردہ برابر میں کس شخص نے نقص کا شائبہ ہوتا امام مالک رحمہ اللہ میں اگر خلاف نہ ہوتا تو اس سے بڑا موتہ اثر کون سا ہو سکتا تھا جو اس لگ کی اشار امام مالک رحمہ اللہ اتنے اللہ کے لئے کام کرنے والے تھے اس سے لوگوں نے کہا کہ آپ موتہ آپ دیویز کرنا رہے ہیں لکھی ہے اور موتہ ہے موتہ 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 سنتے رہے اور انہیں کہا جو اللہ کی لکھی جائے گی وہ قائم رہے گی جیسے اللہ قائم ہے اس کتاب کو بھی قائم کرتے گا اور جو اللہ کی صحابہ جناب مسیح امنا کا ستائل میں آگست اطلاف ہوتا رہا ہے اور میرے زمانے میں بھی اطلاف تھا میں چاہتا ہوں کہ عمر میں برکر آ رہے اسی یہ قام نہ کرتا انہوں نے کی لئے کہا ان کی نگاہ بڑی گہری تھی وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں میں جب ستوے میں اطلاف رہے گا ایک نکتی یہ بات تو اس معمون رشید میں یہ کمال کی بات تھی کہ اس نے حدیث ایک طرف امام مالک رحمہ 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 دوسری طرف اتنے فقہ پڑی امام محمد رحمہ رحمہ شہزادے تھے ان کی تو جتنی تربیت کی جانتی نہیں ہوگی پر اللہ بہت ان اس شخص نے جمع کر دیا تھا داری اس میں آتا ہے کہ ایک طرف سے اور نام بھی معلوم رحمہ 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 اللہ علم کے ساتھ رکھی جن لوگوں کو اللہ نے اپنے زمانے میں بہر معمولی علم دیا ہوتا ہے ان سب کا تعلق محصود کا باہر سے ہوتا ہے یعنی وہ قبیلے کے اعتبار سے محصود ہی ہوتے ہیں ہر کوئی حسد ہی کرتا ہے سیدہ علی رحمہ 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 تو یسکل کے بعد میں بھی جائیں انہیں یہ ثانو تشریف ساری زندگی سننی پڑھی اور اللہ جب قبولیت دی تو ایسی دی کہ امت کا اچی فیصد نبے فیصد حصہ تب تب امام حق رحمت اللہ علی کی قرآن پڑھتا ہے رحی کیا اور اس نہیں کیا جس حق کی قرآن میں اتنی ضد اور چڑھ تھی کہ یہ کوبہ کے خود سے پار نہیں جائے گی اللہ نے دنیا میں پھیلا دیا اور امام حق رحمت اللہ علی کے بعد حد تک کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جس میں دنیا میں حنتی لوگوں کی افسریت نہ رہی تو یہ چیز ہوئی امام حق رحمت اللہ علی سے پڑھا ہے امام رشید نے تو بڑے محسس سے انہیں بڑی چرتی محمد حق رحمت اللہ علی ایک ہی بات کی تلسین کر دی رہے کہ ابو حضیفہ حضیز کے خلاف ابو حضیفہ حضیز کے خلاف تو جو کوفہ میں آئی کی زیادہ لوگوں نے پوچھا نہیں لوگوں نے کہا یہ حضیفیں تو سنی ہی ہیں حضرت کوئی نئی شیر ہو تو آپ سے سنیں تو ایک دن جا کر دکلہ کی کنارے پہ بیٹھ کے اپنے شاگیزوں کو لے کے اور کتابیں دونے لگے تھے صفاہ حضیفہ پہ پھر دھوزے پہ پھر پھر صفاہ حضیفہ پہ دریاء کا پانک جارے کے اس کی روشنائی بہا رہے تھے تو کئی لوگ آ جا رہے تھے آخر کسی نے روک کے پوچھا کہ یہ کیا سر نہیں ہے تو اس نے کہا کہ انہی تک سکاپد ہو رہا یہ دنیا سے جتنی بیٹھے اتنی اچھی ہے یہ سب کمرائی شدہ شدہ یہ خبر شہر میں پھیلے گی مسلمان پڑھنے لیے اتنے بچاندے تھے تعلیم کی تعلیم کی ہر قرار اس تعلیم کا یہ حال تھا کہ اس سے دو سو سال کے بعد بھی حافظ جب نشہ دل گئے ہیں تو وہ لکھا کس طرح تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کلی جنہوں نے میرا سامان کلی جنہوں نے سمجھتا تھا پھر قرآن کپڑے ہیں بیچاروں کو پیسوں کی ضرورت ہوگی تو میں نے دیکھا رابطے میں وہ آپس میں ایک دوسرے سے قرآن کی تفسیر پر بحث کر رہے تھے کہ تمہارے تم نے کتنا پڑھا ہے اور میں نے کتنا پڑھا ہے تو میں نے سکھا کہ آپ تو بہت بڑے مکترین ہیں تو وہ حج پڑھے ہیں انہوں نے کہا آپ نے تعلیم میں اس شہر کے علماء تو تم کیا جانوں وہاں تو کھڑا رہ کے سننا پڑھتا ہے کہ ایک جنمت نہیں ہوتی جس میں اتنا علم تھا مسلمانوں کے پاس تو شدہ شدہ یہ خبر معمول رشید میں پہنچی معمول رشید نے ان کو بلا کیا دربار اور میں نے کہا یہ سنچاتا رہے تھا اس نے کہا ہنسی فقہ کی کتابیں دو رہا تھا کیونکہ یہ حنیسی فقہ دنیا میں گمرائی ترانے کا سبب لے تو معمول رشید نے اس سے پوچھا کہ اچھے یہ بتاؤ کہ کون سا مطلب ہے جو آپ نے دویا اور ہنسی فقہ آئے اس نے حدیث کی مخالفت کی اس نے کہا یہ مطلب ہے تو معمول رشید نے اپنی سند سے حدیث پڑھی اور اس نے کہا حضرت کا فضاء حدیث کے قلاب نہیں اللہ اللہ حضرت فرمایا یہ حدیث کا کیسے کون چیز وہ کرتے رہے کرتے رہے جب دوپہ ہر حدیق اور وہ بھی مسائل مزادے رہے اور یہ بھی حدیث پڑھتے رہے تو معمول رشید نے آخر پہ کہا اور بڑے سخت لفظ اس نے کہا تو اس نے کہا بٹے اگر تیری بڑھا پہ کا خیال نہ ہوتا نا تو میں دجلہ میں اس سوچنائیت میں جائے تیری لاش بہا جاتا چل جاؤں نکلو یہاں تو معمول رشید میں بڑا سا امام مالک رحمت اللہ جنس کو امام محمد رحمت اللہ حضرت سے فکا اس نے پڑی تھی اس آدمی پر اقلیات کا قلبہ بڑا جو کھاٹک کھلائے علم کلام کا اور مسلمان اتنے آئے ہیں تو یہ آئے ہیں معمول رشید سے معمول رشید نے گزائی یہ بات ہے کہ خواب دیکھا تھا لیکن حقیقت میں مولیتی میں اور بہت سے اسواب رکھے ہیں معمول رشید کے دماغ میں یہ بات بیٹھ سیتی کہ کسی طرح علم کے ان ذخائط کو حاصل کیا جائے جو ہم سے تہنی کی دنیا میں تھے آخر لوگ حیثے پڑھتے تھے تو اس کیلئے اس نے رابطہ کیا ہکلی اور وہاں جتنے پادریوں کی گنابیں اور یہ چیزیں تھی اس نے کہا انہیں بھی پادریوں نے جن چیزوں پر پابندی لگائے اور پادری ہمیشہ جس چیز کی مخالقت کرتے رہے وہاں مخالقت تبھی ایک طریقہ تھا جو شروع سے چلا رہا تھا اور وہ یہ کہ مکتابیں پیش کی جاتے کہ پوپ کے ہاں اور پوپ ہمیشہ تھی یہ اوڈا اسٹمبول ان کا مرکت تھا تو پوپ جب بلاتا تھا اجلاس تو اس اجلاس میں وہ بہت ہوتی تھی کہ یہ چیز صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے اور پھر اجلاس جو کہ سنزولی بیت مطابق ہوتا تھا تو پوپ نے اس دمانے میں پابستی لگا تھی کہ یہ یہ کتابیں نہیں پڑھ جائے اس کی طرح پوپ ہوتا کیا لگاتے یہ اپنے رشت جو ہیں مسلمان حضرت ان کے مطلق اپنے منع کر دیا اس لکھا پورے یورپ میں کتابیں کوئی نہیں پڑے گا اور اپنے رشت کی کتابیں پڑھنے پر فادرین کو جو سزائے ملی تھی ان میں سے ایک یہ چیز تھی زندہ جلازے پڑے کر آپ میں کوئی ہنگ لینگ جاؤ اور سپورٹ جاؤ تو سپورٹ میں ابھی بھی وہ مقام ہے کہ یہاں پر ایک فاضل کو فلان شرم کی زندہ جلازے تھا یہ رخیر اتنے قشق کا دور تو بات میں آیا محمود رشید نے کتابیں بنگوائی اب جو کتابیں بنگوائی تو انہوں نے داب حکمت قائم کیا رکھات میں اور قائم ستاب کے عربی دست میں کرو پس یہ ایک درہ کا پھاٹ کھل گیا اور ہوا یہ کہ مسلمان نے اتنی جنتی یہ عقلی علوم کھلنا شروع ہے کہ علم کلام کی مستقل ایک بنیاد پڑی علم کلام جسے کے یا کہتے اس کو ہیں کہ وہ کلام وہ علم جس کے ذریعے شریعت کو عقل خابط دیا جائے سحابہ رضی سیدھے سادھے ایمان والے اللہ تعالی نے بتایا اس چیز پر غور کرو اس چیز پر غور کرو قرآن بھر قرآن میں دو تین آیات سوڑ دیں جو عقلی طور کے اللہ کیلئے معاملہ ہے وہاں پر علم کلام کی مبائی ہے باقی قرآن آدھا دوبان میں نازل ہوا کہ کچھ دیان کی اس پر غور کرے تو اللہ بھی ایمان لے آئے علم کلام اب جب کھلا ہے تو جس نئے مسائل پیدا ہوئے ان میں سر سے زیادہ جو بے جیدہ مسئلہ پیدا ہوا جس نے حقیقی معنی معنی اسلام کی چھولے املا کر رکھ رکھ وہ اللہ کی صرفات کی صرفات اللہ تعالی ہے کھلا اس جائنات کے ساتھ ہے جس سے الگ ہے اللہ تعالی کی جسم ہے یا نہیں حیسائی تک انسانی مبائی سے گذر چکے تھے اب جب وہ کتابیں آئیں تو اس کے بعد اس اتلی والو نے ایک بیانام دیتا دیتا انہوں نے کہا یہ وہ کتابیں تھی جنہوں نے حیسائی کو برباد کیا تھا اگر معنی رشید کی یہ خائش ہے تو یہ سب در دوات کی پھر دو لیکن ان کا مدید سراب لیکن ان کا کہنا بیادہ صحیح بھی ریتا دونوں پہلتے علم کلام نے مسلمانوں میں آکھ تیتا بشا دیا اور اس کے ساتھ یہ ہوا کوئی حیسائی آتا تھا ایک مجمع میں کھڑا ہو جائے رہا تھا ایک محدد حدیث بیان کر گیا بجارہ تیزہ ساتھ آدمی حدیث کھڑا ہوا کھڑا اسے کیا بتا حدیل ایج بی جو کرتے ہو کھڑا ہو بولا اس نے کہ بتائیں اللہ تعالیٰ کا کلام خدا کی ستھ ہے ان کا ہے تو اس نے کہ اللہ کے ساتھ ہے یا اللہ کے ساتھ ہے پھر چکھو گے ان کا بھی اللہ کی ستھ ہے اس نے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے تو جو خدا بولا تھا وہ آواز کھان گئی اور اگر آپ کہتے ہیں کہ خدا سے الگ ہے اس کا ان دو خدا ہیں دو کیا اتنے عقلی سوالات تھے کہ اس کا مقابلہ قدمے کے لئے مسلمانوں میں یہاں سے وہ ٹھوٹ اور دراز ہوئی جس کی اصل بنیاد حضرت اسمان کی شہادت کے وقت بڑی اسمان اسمان کی شہادت کے وقت اختصار قلاتے کی بات یہ ہے کہ اس وقت پورے عالم اسلام میں جیروں ایسا تھا جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے لڑکے تھے بچے تھے لونے جنے کہنا یہ وہ تھے اور نہ ان کی اقلیں اکتر تھی اور نہ جزواتیت کا غلبہ کسی مقالب کی نہیں سننی کسی کی بات پرداش نہیں کرنی صرف ہم حضر ہیں اور ہمارے مقالبین سارے کے سارے کافر ہیں اس جزواتیت انہیں جلویا اور ان کا پہلا جو نشانہ بڑا بڑی شکریت وہ تیزن علی اسلام کی تھی یہ خارج ہی پیدا انہیں ان سے لوگوں کو یہ نظریہ دیا کہ حضرت انساء علی السلام کے بعد خلیفہ جسے انہیں جزوات بھائی بنے جیسے حالون علی السلام تو رسول اللہ تعالی کے بعد خلیفہ نہیں دی گئی حضرت علی رضی اللہ اور پھر اس سے نیاز شوشہ چھوڑا مجید بات کرتے ہو دیکھو اللہ تعالی نے قرآن میں کہا جس اللہ نے قرآن آپ پر نازل کیا ہے وہ آپ اس صدا پر واقع لے جائے جہاں اللہ نے آپ لیا جی تو پوچھتا تھا کہ حضرت صلی اللہ تعالی دنیا سے گئے تو قرآن کہتا اللہ واقع لے کے آئے گئے کہ قیامت پہلے پہلے حضرت صلی اللہ تعالی دوبارہ زندہ آئیں یہ تو تھی بڑی سیڑی اس کے پاس نے مسلمانوں کو کہ عقیب کہ تم عقیدہ رکھتے ہو کہ حضرت دوبارہ آئیں گے تو حضرت صلی اللہ تعالی دوبارہ کیوں نہیں آئیں اور پھر اس کے بعد سے ایک نئی بات شنگ گی اور اس نے کہا لوگ بسائد کیا جواب دیں حقیقت اتنی تھی یہ آیت نازل ہوئی جب صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مدینا منورہ مکہ حضرت کر رہے تو راستے میں اللہ نے کہا کہ آپ حضرت رفتہ نہ رفتہ نہ نہ ہوں ہمارے نبی جس جگہ پر چھوڑ کہ آپ جا رہی ہیں ہم آپ کو واپس اسی جگہ پر آئیں یعنی پر مکتاب کی بشارت اور اس نے اس کو بنایا عجد اور جب یہ بات آئی کسی دن آجی رفتہ آئیں گے تو پھر دو تین پشتوں کے بعد سی امام غائد کا عجد آگیا یہ امام ہے جو غائد ہو گئے یہ واپس آئیں گے یہ پہلے کی قوبط برداش قصص میں ان سے کہا گیا کہ ان کا کچھ کریں تو انہوں نے کہا میں ہر جز نہیں لڑوں گا جت رضی صلی اللہ نے جیتا چھوڑ دیا اور ریس پر منگے پہنچن نہیں لگے ہم بھی ساتھ چل پڑے تو آپ نے پروایا کہ جس طرح قرآن کے ناظم ہونے پر میں نے کافروں سے جہاد کیا ہے کسی طرح اس قرآن کی تفسیر پر بھی ایک کو لڑنا پڑے جس طرح میرے ساتھ کافر بیش آئے ہیں جس طرح اس شخص کو مقاملہ کرنا پڑے گا اور میں نے قرآن کے نظیل پر نهای دیا اس قرآن کی تفسیر پر کرنا پڑے گا تو صحابہ رضی اللہ چھوڑ کے کون آدمی اس دیر کے حالات پر کاملہ کرنا پڑے گا تو انہوں نے پوچھا تو رضی اللہ خاص رضی خنال ہوئی جو میرا جیتا ٹھیک کر رہا تو لوگ رضی صحی رضی اللہ میں کون شاہ اور بشارت تھی تو رضی اللہ نے کوئی خاص بات نہیں فرمائی کوئی انہیں پہلے سے ہی بتاتا کہ میرے پاس حالات آجائیں جب وہ خلیبہ عراقی بنے جب نئی حالات اتنے پڑے ان خارجیوں کے بعد اب جو عالمی اسلام میں نیا تک پیدا ہوا جو زیادہ ستر نا ستر ان خارجیوں سے بھی اور کسی معنی میں شیعہ سے بھی اور اتنے اعتبار میں بڑھ گئے کہ عالمی اسلام میں حضرت تک کوئی سرکا اتنا زیادہ صاحبت و صاحبت ہی وہ جتنے صاحبت و یہ صاحبت ہوں کہ اب تک موجود ہیں لیکن ایک اعتبار سے یہ موت اتنیلہ جب اکل کا رجحان بڑھا تو ایک طرزہ پیدا ہوا اور انہوں نے کہا کہ شریعت کی ہر بات کو عقل کی پسیوٹی پہ اگر عقل اسے تفتیم نہیں کرتی ہم نہیں مان ان سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ کی صفحات انہوں نے نے کہا خدا کی صفحات کو چھوڑ کوسی کی ذات کرنی ان سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ 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 رضا جب بلکل نہیں ہوگی ان کہ اللہ کا کلام اللہ کی صفحات خدا کا کلام مٹ جانے والی چیز ہے تم جو پوچھتے لو خدا کی آواز شریف تو ختم ہوگی کلام اللہ کا مٹ جانے والی چیز ہے یہ موثل اللہ اور یہ شروع ہوئے حضرت حسن دسری رحمت اللہ کے بمانے میں اور موثل اللہ اب تک پائے جاتے ہیں لیکن بہت سی چیز ہیں جو موثل اللہ کہتے تھے وہ مگر اعتزال اب تک بات یہ اعتزال کا مطلب کیا مطلب اعتزال حسن دسری رحمت اللہ کے حلقے سے جس لوگ ہوتے اور انہوں نے بہت یہ شروعی اصل میں عالم اسلام سے چوبیرہ گناہ کا ملتقی کافر ہے یا نہیں ہر ایک نے یہ فتر دیا کہ بھی چوبیرہ گناہ ملتقی کافر نہیں ہو جاتا خوبہ کرے تو وہ ہو جائے گا موت اللہ اس پہ بہت سے لوگ آکے پھنس کہ انہوں نے کہا اگر ہم اسے کافر کرا دیں اور ہم یہ کہیں کہ یہ قبیرہ گناہ کرنے کی وجہ پہ کافر ہو گیا تو پھر رسول اللہ نے ایسے لوگوں کے جنازے بھی پڑھائیں جنہ کبیرہ گناہ کی ہے اور اگر ہم یہ کہیں کہ مسلمان ہیں تو یہ ہماری عقل کی حقیل ہے کہ مسلمان جی کبھی کبیرہ گناہ سر سکتا ہے یہ موت اللہ اور یہ خاصی دونوں جن کے نظریات اگرچہ شدید عمرائی بے مشکمت تھے لیکن نیسے عبادت گزار تھے پورا قرآن ایک جردت میں رات کو پڑے ہوگے پڑے جنازی رضی اللہ نے مارا ہے یہ کوئی معمولی عبادت گزار نہیں اس کی عبادت کے سامنے بڑے بڑے لوگوں کی عبادت یں ختم تھی اور رضی اللہ نے خود کہتے دے کہ میں نے خلافت دوں گا تو وہ بھی کل رنگ اپ ہو گیا اس کا اور سمناکہ جس اچھا جاتا اور اچھا جاتا ہے کہا کیوں حضر رضی اللہ جو خود پاچ چک گوا اس کہ اچھا کہ میری زبان چیز لگے تو پھر اس کے پاس زندگی کیا رہے گی جب قرآن نہیں پڑھ سکھ گا جینے کا پائے یہ ہے وہ گمراہ کہ عبادت میں اپنی دنیا میں نظیر نسحار نہیں رکھتے تھے اور عقیدے میں اتنے شہید گمراہ سے بنائی وصی اللہ جا کے شہید کر بیا یہ ہوتا ہے جب تربیت نہ ہو اور محض علم آ رہے نا تو پھر یہ مستانات ہوا ہوتے ہیں یہ موز اللہ کے ساتھ وہ گروہ اس سے کہتے نہیں حسن دستی رہن تار کسی نے پیچھا کہ حضرت مسجد میں دو علکے ہو گئے تو موز اللہ کا حضر جو 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 مر گئے لیکن ان کے افتار اب تک پار جاتے ہیں اسی لئے اگر آپ موز اللہ کے پار کو دیکھ رہا ہو تو ہمارے یہ نئی تحریک شروعی ہے جیسے کرلاوں کے بہت طلب سمجھ رہے کہ پر قرآن سے بس ستم ہو گئے نہیں ایسی بات آئی موز اللہ کا نام مل گیا ہے لیکن کتابیں وہی شکتی ہیں چیزیں وہی شکتی ہیں لاہور میں آپ دیکھ لیں ستافت اکلام پر اعتراضات پیدا ہو گیا نہ ہو لیکن ہمارا ایک دردی فکر ہے وہ کہہ موز اللہ نے کہا جی نہ مسلمان ہے نہ کافر ہیں کسی کتاب کو بڑے کتاب ہو ہر جگہ دکھا ہے جو مسلمان ہے وہ کافر نہیں ہے دونوں کے درمیان کوئی درجہ نہیں ہمارے نزدیق اسلام کے نکلا اسلام میں آ گیا درمیان کوئی درجہ ہمارے نزدیق نہیں مومن خاصی ہو سکتا ہے گناہ کار ہو سکتا ہے لیکن وہ کافر نہیں ہیں کتنا ہی بڑا کبیرہ جنازہ بڑے ہی دعائیں جنازہ پڑھیں گے ایسال سباب ہوگا گیا اس کی بیوائی سباب کیجئے گا کہ اتنے بار وقت پڑھ کی کیسے آتی خاضیانیوں کی جب تحلیق لی تو لاہوری مرزائیوں کا مسئلہ آیا لاہوری مرزائی جتے انہوں کہ ہم مرزا غنان خاضیانی کو نبی نہیں مانتے ہم تو مجردیس مانتے ہم لوگوں کا موقف یہ تھا ہمارے قابل کا کہ انہوں نے کہ غنان خاضیانی کو مجرد ماننا تو در کنار کوئی مسلمان بھی مانے تو قابل وہ تو ایسا بر وقت آدمی ہے سی موقف رہا جن لوگوں نے بیشہ حضرت کی تحریک دیکھتے ہے سب چانتے ہیں یہ کو خاضر تفیل موقف ہے یہ مسلمان اور کافر ہیں ملکن کا درمیان کا دنجا یہ وہی چیز کی جو موت دلہ کہتے تھے اور یہ فتوہ لکھا تھا جسس غلام علی صاحب جسس غلام علی اپنے بڑے پڑے اچھے آدمی تھے اور اس پہ موت دلہ صاحب نے دستخط کیا کہ جواب بالا میری ہدایت مطابق ہے گویا انہوں نے لابوری مزائیوں کو کافر کرا دے ان کی بجائے انہوں نے کہا یہ درمیان کہے کرا ستا ہے جس میں موت دلہ موت دلہ نے ہر چیز کو اکیلا ثابت کرنا چاہا اللہ کی صفحات جب مسئلہ آیا موت دلہ نے صاحب کار کر دیا اور دلس کے دلس امید نہیں ہے کہ آج نا دل بار 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 ستا رہا ہوں کہ سننے والے دل مرے کہ عالم اسلام میں یہ کلقہ بانجیت ہوئی کہ جب موت دلہ نے اور موت دلہ کا مقابلہ ہوا مہد تھی اور معمود موت دلی ہو گیا اور آج کب جو آج بی اس رات کا قائل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام اللہ بی ذات کی طرح مکھنے والا جنگی ہے جس کی صف ہے ان سب تو گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ تاکہ لوگ گمرائی سے بچ چاہ اور معمود رشید نے جن لوگوں کی گرفتاری دکھائی اور جب مجھے زنجی نے پہنائی گئی تو میں اللہ سے بات آ یہ دعا کرتا رہا اللہ میرا اور معمود کا آمنہ سامنا ہم یہ کسی نے پوچھا کیوں انہوں نے کہا اس نے حدیث امام مالک رحمہ تکڑی تھی اور مجھے شرم آتی تھی کہ اتنے بڑے آدمی سے نحبل رحمہ تکڑی جب دلے کھائے اور جب یہ سب چیزیں ہو گئی تو اب محدثین کے ساتھ مظلومیت کی وجہ سے لوگوں کی اندر بیاں زیادہ ہو کسی لئے امام حدیث رحمہ 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 تکڑی اور اب آسلہ نے امام حدیث رحمہ تکڑی علم کیا تو امام جلدی سے جلدی نکال بھیجو اس کی جلدی میں اگر استقال ہو گیا تو فکلک درگیاں اس کے ساتھ ہو جائیں گی اور عوام کنٹرل کرنا مشکل ہو جائے گا امام مالک جب سزا دی گئی تو جلدی نکال گیا جلدی بھیجو جلدی اس کچھ ہو گیا تو یہ ساری ستم کی داستانیں تھی محدثین کا پرداز آری ہو گیا اور عوام نے محدثین کو بہت آنگیت دینی کی ایک طرف حدیث تھی رسول اللہ کی بات اور ایک سر فکر کی بات تھی محدث اللہ ہر بات میں عقل ہر بات میں عقل کا پرشار کرتے تھے لیکن عوام نام محدثین کے تاہم گے اور محدث اللہ کی اور امام احمد احمد اللہ اس کے تکتر لگی ہے اس نے تو بلکل صاف مطلع واضح کر گیا اور امام احمد احمد اللہ نے عقیدے کو صاف خیان کیا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے یہ عقیدہ ہے یہ عقیدہ موت اللہ کا فتنہ اس کے بعد کی مطلع اور اس کے پاس چل سارہ اور عالم اسلام میں جو کشم کشم پڑ گئے کہ صحیح عقیدہ کی اللہ تعالیٰ کی قیامت میں زیارت ہوگی یا نہیں ہوگی دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں اللہ کسی جگہ پہ ہے یا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے کائنات سے ساتھ کیا داری یہ بہت سوالات تھے جو خلصفے نے اٹھائے تھے مطلع سے عام کیا اور اللہ تعالیٰ دو شخصیات آدم اسلام دور دی اور اللہ کی آدھ ہے کہ ہر زمانے میں کسی کو پیدا کر رہا ہے اور ان میں بڑی شخصی ہے قبول حسن عشری رحمت اللہ امام قبول حسن عشری رحمت اللہ جیسے وہ محتضلی پہ خود اور ان کے والد اسنے بڑے محتضلی تھے کہ جہاں وہ محدثیت حلقوں میں چلے جاتے تھے محدثیت حقیقت بول نہیں تھے ان کے مراف نے اسی کو قلصفہ پڑھ رکھتا تھا یہ بیتا جو بیتا تھا اس کو عشری رحمت اللہ انہوں نے سیار کیا کہ یہ میرا بیتا میرے بات میرے قائم مقام ہو جائے ابو حسن عشری رحمت اللہ نے پڑھا اور خوب پڑھا بہت سے اصواب انہوں سے ایک سبب وہ خوف بھی بن گیا کہ انہوں نے فوت اللہ کے اقایت کو زیادہ پڑھا تو یہ ہوا کرتا آدمی جس چیز کو زیادہ پڑھ اس کے پتلک ذہن میں شبو شبہ ہیں جنہیں جنر بھی لیتی ہیں کہ یہ کیا چیز ہے تو حسن عشری رحمت اللہ کے ذہن میں یہ ترسل پیدا ہویا کہ ایک طرف حدیث ہے محدد تین امام حضرت نحم رحمت اللہ جان پر کیل گئے یہ سب چیز انہیں کرنی اور ایک طرف میرے بات ہیں کہ سب لوگ عقل عقل کی پرستش کرتے ہیں آخر مسئلہ جائیں تو وہ اعتقاف میں ویڑھ اور اللہ تعالیٰ دعا کہ خدا مجھے صحیح رات تھا کہتے ہیں کہ زمجان کے پہلے عشرے میں صدو صلی اللہ کو انہیں خواب میں دیکھا اور نبی اگرین صلی اللہ نے انہیں بچھ بات اشار دنوائی دوسرے عشرے میں بھی گئے اور تیسرے عشرے میں صلی اللہ اللہ سے کہا کہ اگر مجھے امان نہ ہوتا کہ اللہ نے تمہاری اداعیت فیصلہ کر لیا ربول حسن میں تمہیں ایک ایک چیز موت ظلہ کی بتاتا کہ لو کتنی گمراہ ہیں اور کیسے اس دنوائی کو بدل لیں بہرحال قبول حسن عشر احمد اللہ کی یہ بڑی بڑے ہونے کی بات ہے کہ انہوں نے محض خوف پہ اعتماد نہیں کی انہوں نے اس کے بوجود اقل سے کام لیا گھر آز ان کتابوں کو دیکھا اور کہتے ہیں کہ چاریس دن تک وہ کسی سے ملے اپنے گھر کے دروازے انہیں بند کر لیے اور بغیر انہوں شوہا ہو چکا تھا کتنا کہ محض تین کیلئے دعا کرتے تھے اکتا کوئی دائج بی جائے اور چاریس دن کے بعد وہ آئے برداد کی جانے میں سجدیں جاؤں پہلے سے سجد تھے اور انہوں نے کہا کہ لوگو اب سجد تو میں مہتزلی تھا اور آج سے میں سجد کو ایسی سجد جیسے میں اتار کر رہا ہوں اور اوپر جو جببہ بہتے ہیں انہوں نے پھیکھا اور مہدسین کے نماز پڑھنے آئے ہوئے تھے جو بھی ہے زند کے لوگ تھے اور خبول حضر اشری رحمہ اللہ نے مہتزلہ کی ایک اک بات کا رض کرنا جو اب سمجھنے کی بات حامل یہ بھی ہے کہ یہ دائرکس ایک دوسرے کے دل مقابل دینا تو نتیجہ یہ کہ جو مہتزلہ کہتے تھے اشری رض کرتے تھے جو سے علم کلام کا پہلا سکتا کر ہوا اور اسے کہتے اشری اس لئے کہتے کہ تم عقیدے میں کیا ہو تو آدمی کہتے میں عقیدے میں اشری اشری کا مطلب ہے کہ میں مہم عزی رحمہ اللہ نے جو عقیدے بتائی تھی کچھ پیروکات دوسرہ کہتے تم عقیدے میں کیا تھی تھی کا عقیدہ کیا اللہ تعالی کو مزید اس بات کو نکھات نا مصور تھا کہ سارے بہت مبائل سے اور سارے جنگ و جدل سے جو عبوی عشری اور محسن دلہ کے درمیان ہو رہے تھے عبوی عشری رحمہ اللہ کے محید منا بلکل ایک طرف الگ کر اللہ نے اور شخص کو قیدہ کیا اور رہی تر شخص نے اتنا بڑا کام کیا اور تاریخ کی نظر سے ہو چل گا یہ تاریخ کا اندہ بن کوئی نیا نہیں اور کھڑے بڑے لوگ تاریخ کی نظر سے ہو جڑے یہ شاہد القادر صاحب محسن صلیح رحمت اللہ نے کوئی صلیح نے جیسے لکھ دیا کہ بلان جبہ پیدا ہوئے عفضت نے ایسے پڑھا رہا تھا اور صریح بخاری پڑھائی مونش رحمت اللہ بغیرہ بغیرہ ایک جانات ازاد بنا لیں کچھ پتہ نہیں ہو حضرت بری الدین مسعود شکر گنج رحمت اللہ کے دو خلافات کہ یہ خلافات کی دو سن کرتی سن نظام دین عوری رحمت اللہ کی کتابیں زیدے جو تہلی رحمت زندگی پہ اس نے حضرت کے قلیقہ صافر کر یدید یہ چشتی صابری سن سے سارے دی رہے اور صافر کر یدید رحمت اللہ کے حالات پہ ایک سمانی جتا جات میں سوا ہو لیکن ان کی اللہ حساب مصبت کی قوت دی کہ اللہ نے اس سلسلے کو عروج دیا اور چشتی صابری سلسلہ سن میں پہنا ہوئے لیکن یہ کون اس کے بانی سے کیا تھا کچھ پدا نہیں دلتا یہ تیسری حسنی جو پیلا ہوئی جو سارے مناظرانہ ماحول سے بڑے سنتے بزاج سے انہوں نے غور کیا کہ کہاں پہ موت زلہ تج کہتے ہیں کہاں پہ عشر ہی تج کیونکہ ان تو ان کا تکراہ تھا انہوں نے ہاں کرنی تھی انہوں نے ہاں کرنی تھی یہ تیسری شکریہ یہ امام منصور ماظری محمد اللہ ماظری جو تھا یہ سمر مخارہ اس کے کچھ پتہ ہی ان نے چند ایک کتاب تحرین کی اور ان میں سے ایک کتاب ہوتی جو انہوں نے اس موضوع پر لکھی کہ ہمارا عقیدہ گیا اس میں انہوں نے شریعوں کا بھی رت پاس دکھ بھر کیا اور اس میں انہوں نے موت اللہ کا بھی رت کیا یہ مسائل جو تھے اب کیا امام احمد 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 اللہ جس میں سر خیر تھے تو نتیجہ یہ کہ پورا عالم انسان اس وقت بھی اور ہمیشہ سے چار مختلف چیزوں میں رائے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا تعلق فکر جاستی تھے دو شیعہ تھے کچھ تھے جن کا تعلق علم کلام میں امام احمد ابن احمد 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 اللہ اگر اگر وہ محدثین کا ایک مستقل مطلق ہے سعودی یہ اپس مطلق کی اشارت کرتے ہیں لیکن ان میں کچھ چیزیں آئیتی ہیں جو امام احمد احمد جی گئی تھی اور دو بڑے تھارے جس میں پوری احمد تقریب رہی ہے ان میں ایک اشری تھے جو امام احمد 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 اللہ احمد جنیا میں آپ جتنے شعفی نظر آتے ہیں جتنے مالکی نظر آتے ہیں ان میں سے بہت بڑی اتصری اور کچھ حصہ حمد احمد 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 اور اشری عقیدے میں ایک ہے بہت چھوٹے اختلافات ہے لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہیں حضرت شاہ صاحب احمد 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 جنر احمد احمد شریع اگر احمد 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 عقل کی بنیاد بھی اور اسے ایکی طرح شیعہ بھی چلے گئے امامی ہیں اور انہوں نے بھی کہا کہ عامال کا تارو مدار عقل پہ ہے عقل جس چیز کو اچھا قرار بھی ہم اچھا کہیں گے جس چیز کو برا قرار بھی جس برا کہیں گے اشائرہ کے پاس آئی یہ بات اشریعہ نے کہا کہ ہمارے نسلیق چوری بزگاری نماز روزہ سب پراؤ اگر شریعہ یہ کہتی کہ نماز نہ پڑھو تو ٹھیک نماز نہ پڑھتے شریعہ نے کہا ہے کہ اس کی نماز روزہ سب پیدا ہوئے شریعہ نے کہا ہے کہ بتکانی نہ کرو تو ٹھیک ہے جس لیے نہیں کرتے اس کی یہ گناہ ہے اگر شریعہ نہ گئتی تو اس نے کوئی گناہ نہیں تارو مدار پڑھنا اور بتکانی کرتنا دونوں برابر اب آئے مادوریدی مادوریدیہ نے کہا کہ نہ تو سارا داروں ملار شریعہ پہ ہے و نہ سارا داروں ملار عقل پہ ہے بہت دی چیزیں ہیں ایسی ہیں جن کو عقل درست کرا دیتی ہے شریعہ دیتی ہے انسان کو کام کرنے چاہیے اور بہت سی جیزیں ایسی ہیں جو عقل بظاہر درست کرا دیتی ہے لیکن شریعہ منع کر دیتی ہے کہ نہ کرو ہمیں شریعہ کی پیر بھی کر دیتی ہے بہت سی جیزیں ایسی ہیں جن کو عقل کہہ دیتی ہے کہ ہاں کرو لیکن شریعہ کہتی ہے ہاں کرنا ہے عقل کہتی ہے نہ کرو شریعہ کہتی ہے کرو اس پہ وہ بات کرتے ہیں کہ ایسے تو معصوریتیوں کا ایک مطلب ہو گیا اشائرہ تعلق ہو گیا شاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس بحث کرو گئے وہ اسی بات پر کہ بنیادی طور پر آماج میں خوبی اور نا خوبی آماج کا حسن جتنے عمل بھی انسان ستادر ہوتے ہیں اس کا حسن اور اس کی بدصورتی دونوں آخر اس کے تابعات ہیں اکل کے تابع یا شریعت کے تابعات ہیں تو ہم نے دیکھ لیا اکل کی طرف موتدلہ چلے گئے شریعت کو مقفل افتیار اشائرہ نے دے دیا وہاں تلیدی درمیان میں رہے گئے وجہ اس کی وہی تھی کہ یہ دونوں ایک دوسری کے مقابلے میں تھے نا موتدلہ اور اشری تو ایک دوسرے کا عرض کرتے رہے ماں تلیدی ایک کونے میں ویڈلٹی انہوں نے وارڈ کیا اور اس پہ انہوں نے پا اس کی ایک نصار صرف ایک نصار دیتے ہیں تاکہ بابت دیارہ واضح ہو جائے مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیٹرے دن ترابی کے لیے نہیں تشید لائے کشورت ہی تھے صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو آپ نے فرمایا ہم جرانت کتا چل راتا تمہارے انتظار کبھی تفصیلوں کا میں اس کی نہیں آیا کہ اگر میں آ جاتا تو اللہ کی نماز تو ترابی کو فرض کر لیتا خدا کو اتنا اچھا لگا یہ نماز تو معاملہ عقل کی بنیاد پر موتدلہ کہتے ہیں کہ خدا کو جو چیز اچھی ہے کرنی ہی جائے تھی ہم کہنے ہیں کہ خدا کو چیز کرنی ہی چاہیے تھی جو اس سے اچھی لگی ہے جو شریعت نے کہا اس کرنی ہی چاہیے تھی خدا بھی اس میں دوسری ہے تو ترابی کو فرض ہو جانا چاہیے دوسری طرح شاعرہ ہو گئے انہوں نے کہا بس جو شریعت کہتی ہے وہ ٹھیک ہے ہم نے کہا بشکور ٹھیک ہے شریعت کی بات ہے ترابی کی لیکن دیکھو اللہ علیہ وسلم نے کس وجہ سے کہا کہ اللہ نے فرض کی کہا دیا نبی اگرین سے پساکنا امت مشکر میں بڑھ جائے گی امت پر تکلیف پریشانی جانی پڑے گی ہر آدمی کہاں بھی درقت ترابی کی بڑھے گا اور قرآن سنے گا تو امت کو بچانے کے لیے یہ اکل کا پیل کو آگیا ہے تو انہوں نے کہا اس حضر ہے اکل کا بھی تشریعت کا بھی تشریعت کا بھی تشریعت کا بھی تشریعت کا بھی شاہرہ فحمد اللہ اس مثال کو لائے ہیں اور کہ انہوں نے مثالیں دیئیں تو یہ تھا عالم اسلام میں تشریعت کا بارکیت کی بیٹ کراؤنڈ اور یہ کی آئندہ اتنی شاہرہ محمد اللہ کی قابل اس میں بار بار آئے گا کہ اشائرہ کا مطلق یہ ہے ماتنی دیا یہ کہتے ہیں موت دلہ یہ کہتے ہیں شیعہ یہ کہتے ہیں امامیاں یہ کہتے ہیں تو میں نے یہ بتا دیا آپ کو تاکہ آپ کے ذہن میں یہ چیز رہے ان لفظوں صرف آپ کا مطلق یہ ہے پھر باتیں ہوا آئی انشاءاللہ آئندہ